اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر عدالت کی جانب سے کانگریس کے سینئر خائد رحول گاندی کو موڈی سرنیم کے حوالے سے تفسرہ کننے کے معاملے میں دو سال کی سزا سنائی گئی ہے عدالت میں سماعت کے دوران رحول گاندی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے بیان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سزا سنائی جانے کے بعد رحول گاندی نے ٹویٹر پر اپنے ردی عمل کا اظہار کیا انہوں نے اپنے پیغام میں بابا خوم مہتمہ گاندی کا ایک خال ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کا مذہب سچائی اور ادم تشدد پر مبنی ہے مہتمہ گاندی رحول گاندی کے اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر ان کا ایک بیان وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نام رحول ساور کر نہیں رحول گاندی ہے وہ سچائی کے لیے مر جائیں گے لیکن معافی نہیں مانگیں گے ہائدرباد گچی بولی پولی سٹیشن کے ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر رویندر کے مطابق بیارس پارٹی کے مخام خائدین نے اس مہا کے بیس تاریخ کو گچی بولی پولی سٹیشن میں شکایت دش کرائی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے ایمیل سی کلوہ کنٹلا کویتا کی تصاویر کے ساتھ چھیر چھاڑ کرتے ہوئے خابل اتراز ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درش کر کے تفتیش شروع کر دیا اور ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت بھی چندر شکھر کے طور پر کی گئی ہے اس کا تعلق ذل کریم نگر اور رامر گو منڈل کے موزے وہی چرلا سے بتایا گیا ہے چندر شکھر کو کل گرفتار کر کے ریمانٹ پر بھیج دیا گیا تلنگانہ کے ذل محبوب نگر مستخیر کے گورنمن جونئر کالج بوائس میں آج انٹر میڈین امتحات کے دوران سال اول کی طالبہ بندو کو اچانک سینے میں شدید درد ہوا جس پر اہتداران نے فوری حرکت میں آتے ہوئے فوراں ایک سو آٹھ ایمبولنس کے ذریعے مخامی ہاسپیٹل پہنچایا ابتدائی طبیم دات کے بعد ڈاکٹروں نے خطرے سے باہر بتایا پبلک سرویس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی کے پیپر لیک ہونے کے معاملے میں اس آئی ٹی کی جانس تیزی سے جاری ہے اس آئی ٹی نے ٹی ایس پی ایس سی میں کام کرنے والے دس لوگوں کو تازہ نوٹس جاری کیا جنہوں نے کمیشن میں کام کرتے ہوئے گروپ ون کا امتحان لکھا اور پیریلیمز امتحان میں آلہ نشانات حاصل کی ہے یہ تمام آٹھ سورسنگ اور کانٹرائک کی بنیاد بر کام کرتے ہیں اس آئی ٹی نے اس کیس کے مرکزی ملزم سے مل کر گروپ ون کے ای لیک ہونے والے پرچے کو حاصل کرتے ہوئے امتحان دینے والوں کی جوابی پرچے کی تصدیق کی ہے جس میں سوریش اور تین دگر کے نام ملزمین کی فہرس میں شامل کیا جانے والا ہے تینوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اس آئی ٹی نے تقریباً ایک سو بیس لوگوں کی شناخت کی ہے جنہوں نے گروپ ون میں سو سے زیادہ نشانات حاصل کی ہیں اور ان سے تفتیش کر رہی ہے ٹی ایس اے پی سی میں بیس لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے دس نے کالی فائی کیا ہے اور تین نے ایک سو بیس سے زیادہ نشانات حاصل کی ہے پولیس نے بتایا کہ وہ پروین اور راج شیکر کے ساتھ خریبی رابطے میں تھے جو سوالیا پرچہ لیکھ ہونے کے معاملے کے اہم ملزم ہیں سپریم کورٹ نے بلخز بانوں کی عرضی پر سمات کرنے سے اتفاق کیا جس کی دوہزار دو کے گجرات فسادات کی دوران اجتماعی اسمت ریزی کی گئی تھی اس کیس میں گیارہ ملزمین کی سزا کو گجرات حکومت نے عام معافی کے تحت جیل سے رہا کر دیا تھا گجرات حکومت کے اس فیصلے کو بلخز بانوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچور اور جسٹس پی اس نرسیمہ اور جی بی پردی والا کی بنچ نے بلخز بانوں کو یقین دلایا کہ ان کے کیس کی سمات کے لیے خصوصی بنچ تشکیل دی جائے گی بلخز بانوں کے وکل گپتہ نے اس معاملے کی فوری سمات کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک نئی بنچ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں ایک بنچ تشکیل دوں گا آج شام اس کو دیکھوں گا اس سے خبر 24 جنوری کو گجرات حکومت کی جانب سے اجتماعی اسمت بری کیس کے گیارہ خسرواروں کی سزا کی معافی کو چیلنج کرنے والی بلخز بانوں کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکی تھی کیونکہ متعلقہ جج ایک دوسرے کیس سے متعلق ایک معاملے کی سمات کر رہے تھے شاروخان کی فلم پتھا نے باکس آفیس پر زبردست دھوم مچائی یا سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے اس فلم نے دنیا بھر میں زبردست کلیکشن بھی کیا یہ فلم 25 جنوری کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور شائخین کے جنون کو دیکھتے ہوئے فلم کو تین ماہ کے اندر اوٹی ٹی پر ریلیز کر دیا گیا ہے فلم پتھا نے کس مانچ کی آدھیرات کو ایک پرائیم ویڈیو پر دکھائی گئی فلم کی ریلیز کے ساتھ ہی لوگ فلم دیکھنے کے لیے اس خدر بیچین تھے کہ پرائیم ویڈیو کا سرور کچھ دیر کے لیے کریش ہو گیا شاروخان کے ایک مدہنی ٹویٹ کر کے سرور کریش کی اطلاع دی اوٹی ٹی پر شائخین کو بہت سے ایسے مناظت دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ریلیز نے سینما گھروں میں نہیں دکھائی گئے ایک ساریف نے حضف کیے گئے سین کو بھی ٹویٹ کیا تلنگانہ کے ظل سنگاریڈی کے کوہیر مستخیر میں کنٹی ویلگو چوتھی مرکز کا آغاز با مخام سری سیشو مندیر سکول کوہیر میں بردستے میجر گرام پنچائے سرپنچ اتیا جاوید کے ہاتھوں افتتا عمل میں آیا اس موقع پر نمائندہ سرپنچ شیخ جاوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت چیف نیسٹر چندرش گھرہو کی خیادت میں ریاست کی عوام کو ہر شعبیجات بالخصوص سہت عامہ کے شعبی میں بہتر اور کورپوریٹرز کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے اور ریاست تلنگانہ میں روب عمل اسکیمات سے متاثر ہو کر ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی وہاں کی حکومتیں بھی حکومت تلنگانہ کی ان اسکیمات کو اپنا تہوے لاغو کر رہے ہیں نمائندہ سرپنچ نے کہا کہ کوہیر کا یہ کنٹی ویلگو چوتھا مرکز چودہ دنوں پر مشتمل رہ گا لہٰذا اہلیانی کوہیر اس آنکھوں کے معاین قیام سے بھرپور استفادہ حاصل کریں خضبِ انوپ گنچ پوسٹ سادت گنچ کے مدر سے محدد سعادت الاسلام میں سالانہ انامی جلسیں مینجر مدر سے مولانا محمد انیس کاشوی کی صدارت میں منخید با جس میں بچوں کے نتائج کے ساتھ ساتھ انہی نامات سے نوازا گیا امتیازی نمرات حاصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی اور غیر امتیازی نمرات والے طلبہ کو عمومی انعامات سے نوازا گیا مہمانی خصوصی مینجر مدر سے فیضان علم سیٹ محمد ارشاد انساری وہ مولانا محمد فرمان مظاہری کے بدست بچوں کو انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر جلسے سے غداب کرتے ہوئے ناظیم مدر سے مولانا غفران خاسمی نے کہا کہ تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت ان سب کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے چنانچہ عزوہ بدر کے خیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کی رخم مخرر کی گئی تھی آدھر پردیش کے وشاہ کپٹنم کے رامو جوگی پیٹ علاقے میں تین منزلہ امارت کے منہدیم ہونے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئی سادہ سے میں چودہ سالہ انجلی اس کے بھائی سترہ سالہ درگا پرساد اور بحار سے تعلق رکھنے والا ستہ اس سالہ چھوٹو ہلاک ہو گئی جبکہ دیگر پانچ شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں کہ شیوہ شنکر اس راما راو پریتی کلیانی اس کرشنا اور اس روجہ رانی شامل ہے اتنا ملتا ہی پولیس فائر بریگیڈ ان ٹی آر ایف اور ریونیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے امداد اور بچاؤ آپریشن شروع کر دیا اس امارت میں جملہ آٹھ افراد موجود تھے زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتخل کیا گیا ہائدرباد میں چلتی الیکٹرک بائیک میں اچانک آگ لگ گئی یہ واقعہ آسف نگر پریسٹیشن حدود میں پیش آیا بتا جا رہا ہے کہ الائی سی کے دفتر کے خریب جا رہی الیکٹرک بائیک میں اچانک آگ لگ گئی بائیک میں آگ دیکھ کر گاڑی چلانے والے نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور بائیک سے اتر کر دور ٹھہر گیا اس کی آنکھوں کے سامنے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے مکمل گاڑی کو اپنی لپٹ میں لے لیا شباہ کیا جا رہا ہے کہ اس الیکٹرک بائیک میں شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے